دوستو آج آپ کو ہم بتانے والے ہیں کہ دس بھائی دس pytکی اگر کوئی دکان ہے تو اس میں اگر کوئی آپ فرنیچر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کتنی لاغت آئے گی اور اس کا جو ریک ہوتا ہے و student دونوں کا ہی پریز ہم بتانے والے ہیں اور کیسے نکالتے ہیں اس میں material کیسے لگتا ہے کیسی کیا پریز آتا ہے مارکٹ میں کیسے آویلبل ہوگا کیسے بنانا چاہتے ہیں یہ ساری جان کا رہا ہے آپ کو ہم دینے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم آج کی ویڈیو پر ہم بتانے والے ہیں کہ جو ریک ہوتی ہے اس کی قیمت کیسے نکالتے ہیں اور اس کی یہ کیسے تکرتے ہیں کہ کتنے بورڈ لگنے والے ہیں کتنی پرائے لگنے والی ہے کتنا خرچہ آنے والا ہے دکان میں یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں گے دوستو ویڈیو اچھا لگے گا تو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا اور بھی اپنی سائز کے دکان کا اس کا پرائے میں جاننا چاہتے ہیں ساتھی ساتھ میں ہمارے چلکے سپکرائب کریں گے تو ہم بناتے ہوئے بھی ویڈیو کو ڈالتے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس 10x10 10 سے 10 فٹ کی ہمارے پاس ایک دکان ہوتی ہے یسے کہ یہ مال گیا ہماری دکان ہوگئی یہ 10 فٹ ہوگئے آپ کا یہ بھی 10 فٹ ہے اور یہ بھی 10 فٹ ہے تو 3 طرف ہمارے دکان ہوتی ہے kill یا آپ کا سٹل لگا رہتی ہے ہمیشہ تو زیادہ ترجرے پر 3 طرف ہیendr和ر ans وغیرہ بنتی ہے کیونکہ ایک طرف ہمارا کاؤنٹر آ جاتا ہے فرنٹ میں ہمیں سجیشن لیتے ہیں کہ سامنے کی طرف ہمارا ایک کاؤنٹر ہے اور اس کے ہمارے تین طرف ہمارے ایسے ریک بنوالی ہیں یہ دیکھیں تو اور سامنے آپ کا کاؤنٹر آ جائے گا یہ دیکھیں تو سامنے دس سٹ کی جگہ میں ہمارا کاؤنٹر آ گیا اور ساتھ میں تین طرف ہماری ریک بن گئی تو اس ریک کو بنانے میں کتنا خرچ آئے گا یہ ہی ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں پوری لاغت کے ساتھ آج آپ کو ہم یہ بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے یہاں اپک کی بات کریں اگر تو جو بوٹ کے سائز ہو گیا جاتے ہیں بوٹ کا جو سائز ہوتا ہے ہمارا چھے بائی چار فٹ کا سات بائی چار اور آٹ بائی چار کے جو سب سے آدم مارکٹ میں آویلبل ہوتے ہیں انہی سائز کے تینوں سائز کے آویلبل ہوتے ہیں ساتھ چار چھے چار آٹھ چار اور اس ریک کی بات کریں تو ہم ایک سائزشن لے رہے ہیں کہ جنرل اسٹور کی دگان جو پرچون کی دگان ہوتی ہے اس کو اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں تو اس کی لاغت کیسے نکلتی ہے تو اب ہم اسی کے اگزامپل لے کے ہم ریک بنانے والے ہیں تو سب سے پہلے ایک ریکٹر ڈو کر لیتے ہیں تو وہ وہ لبھگا کہ ہم ایک فٹ ادھر سے چھوڑ دیتے ہیں ایک فٹ اے permission tap پیچھے سے ، یہاں پر آگے ہمارے پاس ہمارے پاس نو فٹ کی جہ گا bся ہے اس کی اگر ہم اگر ہم یہاں سے ایک فٹ آگے کاؤنٹر کے لیے یا Hamb urgency جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو آٹھ feet میں اگر ہم ریک بناتے ہیں تو سب سے بینی فٹ ہے کی عٹ بائی عٹc کی ریک میں یہ ہوتا ہے اگر آپ آٹ بائی آٹ کی بنا رہے ہیں تو ایک سائز میں بورٹ کا جو ہے ویسٹر نہیں جائے گا پلائی کا ویسٹر نہیں جائے گا یعنی کہ آپ نے جو سامان کریدا اس کا پورا پورا بھرپور استعمال آپ نے کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم دو کرتے ہیں کہ آگے کاؤنٹر ہو گیا دو فٹ میں اس کے علاوہ پیچھے آٹ فٹ میں آپ کی ریک آگئی دہ در سے ایک ایک فٹ چھو گیا اگر آپ چھوٹا بھی کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اپنے استعمال کے حساب سے یہ دکان ہو گئی ہماری اب اس میں جو ریک لگنے والی ہیں آٹ بائی آٹ فٹ کی تین ریکیں لگیں گی ایک ریک یہ ہو گئی دوسری ریک تیسری ریک ایک آمنے سامنے ایک بیک سائیڈ میں اس کے علاوہ اگر آپ بیچ میں بھی ریک کو گرہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اب شروع کرتے ہیں اس کی کاؤشنی نکالنا ہے ایک ریک کی کاؤشن نکالیں گے اس سے ہم انٹو کر دیں گے تین کو تو اس سے ہماری تینوں ریک کی لگن نکل آئے گی اس میں ہم مال کیسے نکالتے ہیں یہ بھی بتانے والے ہیں اور یہ ساری چیز ہیں تو سب سے پہلے ہم نے آٹ بائی آٹ فٹ کا ڈببہ ٹھوک لیا یہ بھی نائنٹی سکس ہو گیا یہ بھی نائنٹی سکس ہو گیا اب اس میں جو کھانے بناتے ہیں ہم کچھ دو دو فٹ کے بنا دیتے ہیں یہ دو فٹ کا یہ ہو گیا یہ پورا اوپر دو دو فٹ کے یہ جو آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ دو دو فٹ کے آپ کے کھانے ہو گئے ایک ایک کھانا اب اس کے بیچو بیچ میں ایک ڈال دیتے ہیں یہ دیکھئے اب اس کو بیچو بیچ سے ہم لوگوں نے ڈیوائٹ کر لیا یہ پہلے ہم برو کر لیتے ہیں کتنا کتنا سائز میں چاہیے اس کے بعد ہم ایک ایک بوٹ کو نکالیں گے بہت ہی سیمپل طریقہ ہے دوستو کوئی چیز ایسی نہیں آئے اگر سون منی آتی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہمارا واتسٹ نمبر دیا ہوا ہے آپ اس پہ بھی ہمیں پونٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے ایڈریس لکھنو میں ہے اگر آپ لکھنو سے ہے تو ہم سے خود سے بھی کام کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ایک اور ساتھ ڈال دیتے ہیں بیچ میں تو یہاں پر ہمارے تین کھانے بن گئے ایک دو تین اور سیم ایسے ہی کر سکتے ہیں اوپر بھی اس کے علاوہ ضرورت کے ساتھ سے آپ الگ الگ کھانے بھی کر سکتے ہیں اس میں ہمارے ٹوٹل چوبیس کھانے بنیں گے چوبیس کھانے بنیں گے اور اس کا جو سائز ہوگا لبک وہ سولہ وائی چوبیس کا یعنی کہ دو فٹ چوڑے میں ہوں گے اور سولہ فٹ ہائٹ ہوگی سولہ فٹ یعنی بیٹھ فٹ سے تھوڑا چھوٹا اور ایک فٹ سے تھوڑا سے زیادہ چار انچی لبک آپ کو اندھا اندر جو جگہ ملے گی لبک پندرہ انچی ملے گی یعنی کہ سوائے ایک فٹ کی اس میں آپ کا جو بھی ڈبے ہوں گے کھڑے والے بیڑے والے وہ سارا سامان آپ کا اسی سائز میں آ جائے گا اب نکالتے ہیں اس میں یہ ہم نے ڈرو کر لیا ہے پورا یہ لبک سولہ انچ کا آئے گا سولہ بات تیس سولہ بات تیس آر تالیس اس کے بعد چو سٹ اسری اور یہ چھانے نوے یہ دیکھئے آٹھ فٹ کا پورا پورا درو ہو گیا سولہ بات تیس آر تالیس چو سٹ اسری چھانے نوے یہ پورا آپ کا آگے آٹھ فٹ کا اب اس میں ہم نے نکالتے ہیں کہ یہ ایک بوٹ جو ہوتا ہمارا آٹھ بائی چار کر لگ رہا ہے اس میں ہم نے پہلے دیں کے لیے آٹھ بائی آٹھ فٹ کی رائک ہے یعنی آٹھ بائی چار فٹ کا ہم کو بوٹ کا استعمال کرنا ہے اس کے دیکھٹ کی بات کر لیتے ہیں تو دیکھٹ جو ہے سب سے زیادہ جو یوز کی جاتی ہے اگر آپ اپنے ساپ سے بھی کر سکتے ہیں دکان چھوٹے ہیں تو گہری کردی سمان داتا رکھنا ہے نارملی ایک فٹ لے کر چلتے ہیں ہم لوگ تو اس کی جو دیکھٹ ہوتی ہے ایک فٹ ایک فٹ یعنی کی بارہ انچ ایک فٹ یعنی کی بارہ انچ میں ہماری اس کی دیکھٹ آگئے تو اب شروع کرتے ہیں اس میں ہم جوڑیں گے کیسے بوٹ نکالتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو پٹیں ہمارے لگ رہے ہیں اگر ہم پٹیں ہمارے لگ رہے ہیں تو اس میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کتنے پٹیں ہمارے لگ رہے ہیں کھڑے کھڑے جو پٹیں ہیں بیڑے بیڑے پٹیں ہمارے لگ رہے ہیں یہ ہمارا آٹھ فٹ یہ چار فٹ رہتا ہے ہماری چوڑائی اور آٹھ فٹ لمبائی رہتی ہے تو اس میں سب سے پہلے اگر ہم بارہ انچ میں بھاگ کریں گے تو ہمارے چار پٹیں نکال آئیں گے ایک دو تین چار یعنی کہ بارہ چوڑیس چھتیس اور تالیس تو یہ ہمارے بورڈ نکال آئے تو ایک بورڈ میں ہمارے چار پٹیں نکال آئیں تو ان چار پٹیں ہم اس سب سے پہلے اس میں بھاگ کر لیں گے کتنا ہمیں چاہیے سب سے پہلے اس کو جوڑ لیتے ہیں ایسے دو کر لیتے ہیں کوپی میں رفلی پیشنگ کے پاس آپ جاتے ہیں تو رفلی آپ ایسے دو کر لیجے کتنے کھانے چاہیے اس کے بعد آپ پٹیں گل لیجے سب سے پہلے ایک دو تین چار پاس پاس ہمارے کھڑے رہیں گے اور بیڑے میں جو رہیں گے ایک دو ایک دو تین چار پاس چھ سات سات پلس پاس یعنی کہ بارہ پیش یہ دوستو سات پلس پاس بارہ پیش کے ہمارے پٹیں لگ رہے ہیں اگر بارہ پیش پٹیں لگ رہے ہیں ہمارے تو اس میں ہمیں کتنے بورڈ لگیں گے اسی بات ہے ایک بورڈ میں ہمیں چار پٹیں نکل لے ہیں تو ہمیں تین بورڈ لینے ہوں گے کیسے انٹو کر دیں گے یا پھر بھاگ کر دیں گے سمپل سا نکل آئے گا تو ہمارے تین بورڈ آگے تین بورڈ لگیں گے اب تین بورڈ کا جو پرائز ہوتا ہے وہ کیسے نکالتے ہیں آٹھ بائی چار یعنی آٹھ گڑے چار اور انٹو پرائز کر دیں گے جو بھی آپ پرائز لیتے ہیں بیسی کی نارمل ایوریج جو پرائز ہوتا ہے وہ پچاس روپے سے ساٹھ روپے کے بیچ میں ہوتا ہے ہم ایکشنم لے لیتے ہیں ساٹھ روپے پھر آپ کی طرف جو بھی ملے ہیں پچپن روپے پیتالیس روپے اس سے آپ انٹو کر دیں گے سمپل سا پرائز آئے گے میں ایک ایوریج پرائز لے رہا ہوں ساٹھ روپے کیونکہ ساٹھ روپے میں جو ہے بورڈ بہت اچھا بھی نہیں آتا ہے اور نہیں نہیں اتنا خراب لیتا ہے ایک ایوریج بورڈ رہتا ہے دکان وغیرہ فنچر بنوانے کے لیے بیش رہتا ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پھر ہم انٹو کر دیں گے ساٹھ سے تو لگ باق انٹو سو ساٹھ انٹو ساٹھ انٹو سو بیس انٹو سو بیس روپے کا ایک بورڈ آ جائے گا آپ کا ایک بورڈ انٹو سو بیس روپے کا آئے گا انٹو کر دیں گے ہم تری سے تو تین سے انٹو کریں گے تو لگ باق ساٹھ ساٹھ روپے کا آپ کا بورڈ ہو جائے گا یعنی جو بورڈ لگ رہا ہے آپ کا سب سے مہنگا چیز ہوتا ہے وہ ساٹھ ساٹھ روپے کا ہو گیا پھلائی کی بات کرتے ہیں تو پھلائی بھی آٹھ چار چار چھ تین الگ الگ آتی ہے اگر ہم اس کو 20 سے حاف کریں گے تو آٹھ بھائی چار آٹھ بھائی چار تو ہم دو پھلائی لینے پڑے گی آٹھ بھائی چار فٹ کی دو پھلائی لیں پھلائی چوبیس روپے پچیس روپے تہیس روپے اکیس روپے اور اس سے سستی بھی ملے گی پھلائی بھائی بھائی چھے پھلائی بھائی چوبیس سے پچیس روپے چھبیس روپے تیریس روپے میں آپ مل جائے گی ہمیں گی پھلائی پھلائی لیتے ہیں چوبیس روپے تو دو پھلائی لگی گی تو ایک پھلائی کا ریٹ ہوتا ہوئی لگ 768 روپے دو پھلائی کریں تو لبک ہو جائے گا 1536 روپے دو پھلائی کا ریٹ ہوگی 1536 روپے یہ ٹوٹل ہوگیا ہمارے لاغت لاغت آگئی board of ply کی اس کے علاوہ اس میں جو ٹککر ہوتی ہے ہماری ٹکر پر بیڈنگ لگتی ہے پھر بکول لگتا کیلے لگتی سمم لے لی ہمیں یہ عدد کیل وغیرے کہو گیا سب ایک آئٹم کا ہزار روپے لگتی اس کے علاوہ دوستو لے بر ہو گئی اور آپ کا بچہ paint دوستو لے بر اور paint یہ دیکھئے بچہ آپ کی رائق بن گئی یہاں پر رائق بن رائق کا آپ نے سمم لیا ہے 5,760 روپے کا board آگیا 1536 کا ply آگئی ہزار روپے میں آپ کی کیل آگیا فیوکول آگیا بیڈنگ آگئی اس کے علاوہ ایک دو سمم انگر ہوگا جسے back سائیڈ میں ڈالنے کے لیے گلی پیس پکر ہوگا ہزار روپے میکسیم میں میکسیم ہے اس میں آرام سے آپ کا آج آج گا اس کے علاوہ دوست لیبر کی بات کریں جو ہم لوگ چلتی ہے 40 روپے سکوائر فیٹ ہم لوگ لیتے ہیں تو 8 اس کا سکوائر فیٹ کیسے نکال لیں گے 8 8 8 گوڑے 8 کر لیں گے 64 سکوائر فیٹ یہ ایک ریکی کیمت آگئی یعنی سکوائر فیٹ آگیا 64 سکوائر فیٹ تو اس کو انٹو کر دیں گے 64 سے 64 انٹو 40 25 سو کچھ روپے آگی گی تو 25 سو ساڑ روپے ہماری یہ لیبر آگئی مزدوری اس کے لئے پینٹ کا جو ہے پینٹ بھی مال لیجی دو سے تین ہزار روپے میں آپ کا ہو جائے گا دو سے تین ہزار روپے جیسے ہوتا پینٹ میں بھی کئی طریقے پینٹ آتے ہیں پینٹ لے کے ہیں آپ نے